بابا صاحب ہم بیٹھ کر ان کا جو سپیچ ہے دسمبر 1946 میں انہوں نے کہا اپنی کمیونٹی کی بات تو ضرور کہو لیکن اب تمہارے کمیونٹی سے ایک چیز بڑی ہے تمہارا دیش اگر اس بات کو نہیں یاد رکھو گے تو یور انڈیپینڈنس will be in jeopardy your freedom will be in jeopardy آج our freedom is not in jeopardy but maybe our future is in jeopardy 17 دسمبر 1946 میں بیٹھ کر ساہب یہاں میں اٹھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں جواہاللال کے سنسیریٹی کے اوپر اونلی نہیں اٹھاتا اور میں کوٹ کروں گا from that speech جب تک یہ رمیڈی کا راستہ مجھے رہے گا تب تک رائٹس ہے پور پیدنٹ کو بھی اپنے آپ کو سکولار منتا ہوں اور اس کے بارے میں چرچہ ضرور کرنا شاہتا کیوں سکولارزم ہمارے کانسٹیوشن میں شد ہے لیکن اس کے مائن میں کیا ہے ہمارا سکولارزم is not the abolition کوئی بھی یہاں پر کھڑا ہوکے کہہ دے کہ ہندوستان میں آپ مذہب کو ہٹا دیجئے یا دھرم کو ہٹا دیجئے آپ دو دن نہیں چل پائیں اور نہیں ہمارا ہے ہم ضرور مانتے ہیں کہ the state has no religion لیکن the reality is کہ we believe in the equality of faith rather than the separation or elimination of faith اور یہ بات صرف ہمارے قانون میں نہیں ہے یہ ہمارے ایمان میں ہے میرا دیش ایک واہی دیش ہے جہاں پہ audible secularism ہے ہر صبح شروع ہوتی ہے بلال کی آزام سے اور اس کے بعد مندر کی گھنٹی بچتی ہے اس کے بعد گروہ کا پاٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد اگر اتوار ہو تو چرچ کی گھنٹی بچتی ہے آپ واشنگٹن میں چلے جائیے لندن میں چلے جائیے آپ کو آزام نہیں سنائی دیں نہیں سنائی دیں اور ہمارے یہاں جیسے میں نے کہا چودہ سال سے آزام سنائی دوئی دی گئی ہے اور چودہ سال آگے بھی دی جائے گی اسے کو نہیں روک سکتا اس لئے نہیں کہ کوئی سرکار اس کو بچایا ہے اس لئے کہ ہرندوستانی آزان کو بچایا ہے آپ لوگوں سے بات چیت تو کیجئے یہ تو نہ پڑھنا پڑے کہ کوئی کہہ رہا ہے کہاں سے کہ اگر آپ ایکولیٹی دیں گے تو اسلام کے خلاف ہیں آج یہ خباروں میں ہیں میں سن کے اتنا اجھے بھیران ہو گیا اسلام میں ایک ریولوشنری مذہب ہے ساتوی صدی میں جو انہوں نے عورتوں کو روک رائٹس دیئے تھے کہیں نہیں ملا تھا ہندو کو تیہ کر لینا پڑے گا کہ مسلمان سے لڑے گا یا غریبی سے لڑے گا اور مسلمان کو تیہ کرنا پڑے گا کہ وہ ہندو سے لڑے گا یا غریبی سے لڑے گا تو اس کے سوا کہنے کو ہے ایک کیا اگر ہم اپنے آپ کو موڈرن ایک نیشن بنانا چاہتے ہیں ہمیں صدن میں تیہ کرنا پڑے گا کہ ہم جو الیکشن لڑے ہیں وہ پچھلے پچیس سال کا آخری الیکشن ہے یا اگلے پچیس سال کا پہلا الیکشن یہاں کا یوت جو ہے وہ اس سوال کا جواب جانتا ہے آپ ملک کو جو ہے بیوات سے اٹھائیے ارون جی بیٹھے گوئے ہمارے ڈیڈر ہیں وہ جو کہہ رہے ہیں 377 پیر یہی ہے دشا کہا سے آپ لوگوں کو انیسویں صدی کے پنجڑے میں کب تک باندھ کے رکھیں گے دیش آگے کی کی طرف دیکھتا ہے چلیے ہم بھی دیش کے ساتھ مل جائے thank you very much sir